خناک بوائی روہنی ڈفتھیریا ڈفتھیریا ایک متعدی بوائی بخار ہے جس سے گلے میں شدید ورم ہو جاتا ہے اور درد ہوتا ہے اس مرض کا باعث ایک خردبینی کیڑا ہوتا ہے جس کو ڈفتھیریا بیسیلس کہتے ہیں جو مریض کی ناک اور ہلکی رتوبت میں پایا جاتا ہے تالو اور ہلک اور ہنزرے کے اندر شدید ورم ہو جاتا ہے جس سے کھانا پینا اور سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے مو سے رال ٹپکتی ہے اور ہلکا یا تیز بخار ہو جاتا ہے یہ مرض عام طور پر دو سے پندرہ ورس کی عمر میں یا اس سے زیادہ کی عمر میں بھی ہوتا ہے چھوٹ لگنے سے یہ ایک سے چھے دن کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں سستی، کائلی، کہہ اور درد سر کی شکایت ہوتی ہے پھر ہلک میں شدید ورم ہو جاتا ہے اس مرض کی خاص تسخیص یہ ہے کہ ہلک کے اندر ایک خاص تری یا زردی مائل فاتح جلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ شدید درد کرتی ہے گلے کے اندر تسخیص کے لیے اس جلی کو ولایتی روئی کارٹن پر لے کر فوراں خردوینی معینہ کرانا چاہیے یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ جسم کے دوسرے آدھا پر بھی اپنا سر ڈالتی ہے علاج کے لیے یہ ہے کہ عمل تاس کے گرگرے کرانا مفید ہے عمل تاس چار تولہ پانی میں بھیگو کر روگن بادام خالص چھ ماشا مصری تین تولہ ڈال کر پلائیں اور مغز عمل تاس کو گرم پانی میں گھوٹ کر گلے پر باندیں اور مکو اور عمل تاس کا گودہ تلو کے تیل میں پلٹیز بنا کر نین گرم کر کے گلے پر باندیں گلے کے ورم کے لیے بہتین دوا ہے ریٹے کا بیرونی چھلکا ایک تولہ باریک سفوب بنا لیں نیم گرم پانی میں حل کر کے گرگرے کریں اور شدید حالات میں گھنٹے گھنٹے کے فاصلے سے اس کے گرارے کراتے رہیں اگر مریض بلکل بے ہوز ہو تب بھی مریض کے موں میں ڈال کر سر کو ہلائیں قدرت کی مہروانی سے مریض کو جلد ہوش آ جائے گا ہلک کھلتا چلا جائے گا اور ریٹے کے گرارے کراتے رہیں اور بےہترین فائدہ ہوگا معمولی خناک میں عملتاز کے گرارے یا السی کو پانی میں جوز دے کر اس کے گرارے کرانا بھی مفید ہوتا ہے معمولی حالات میں شروط شیطوت کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے مکو سفز چھہماشا گودہ ملتاز چھہماشا اور مکو کو دودھ گائے میں جوز دے کر گرگرے کنائیں یا پانی پی لیں جدوار خطائی ایک طولہ گودہ ملتاز دو طولہ مکو کے پانی میں دس طولہ میں پیس کر گلے پر زیمات کریں ہر قسم کے خناک کے لئے بہتین دوا ہے اگر سے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دوائیے تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی کسی بہتین ویڈیو کے ساتھ آدھا